سینئر صحافی اور تذیعکار سلین صحافی کے مطابق پاکستان میں توانائی کے بہران کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ماشاءاللہ اس قوم جرم میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اللہ نے پاکستان کو دریاؤں کی نیوز سے نوازا ہے اور درجنوں مقامات ایسے ہیں جو فطری طور پر ڈیم بنانے کے لیے مثالی ہیں لیکن ماضی کے حکمرانوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا کالاباگ ڈیم سیاست کی نظر ہو گیا داسو اور محمد ڈیم کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر ہوئی جرنل زیا کا دور ڈیم بنانے کے لیے مناسب ترین دور تھا کیونکہ افغان جنگ کی وجہ سے امریکی ڈالر بھی آ رہے تھے لیکن وہ بھی ڈیم نہ بنا سکے پھر یہ موقع جرنل پرویز مشرف کے پاس تھا لیکن ڈیم بنانا تو در کنار وہ ملک کو ایسی حالت میں چھوڑ گئے کہ توانائی کا شدید بہران تھا بینظیر بٹو نے یہ زیادتی کی کہ آئی پی پیس کے مہنگے معایدے کی اور آج بجلی کے مہنگے ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ آئی پی پیس ہیں ان معایدوں میں آئی پی پیس کے مالکان کو نوازنے کے لیے یہ تیپ آیا کہ ادائیگی ڈالر میں کی جائے گی سو جون جون ڈالر کی شرعہ روپے کے مقابلے میں بلند ہوتی ہے بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے ان معایدوں میں یہ ظالمانہ شرط بھی ہے کہ حکومت کو ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن بجلی ان سے خریدی جائے گی ان معایدوں کی وجہ سے آئی پی پیس کے مالکان نے خرب و روپے کمائے اور کما رہے ہیں جبکہ غریب کے لیے بجلی کے بل موت کا پروانہ بنتے جا رہے ہیں اس کے برعکس اگر ڈیم بنانے میں پرائیوٹ سیکٹر کو لایا جاتا تو آج نہ صرف سستی بجلی میں اثر ہوتی بلکہ سمندر میں گر کر ضائع ہونے والے پانی کو ضرورت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا مسلمی قنون کی حکومت نے سڑکوں کے انفرسٹرکچر پر توجہ دی لیکن آئی پی پیس کے مسئلے کا حل نکال کر ڈیم بنانے پر توجہ نہ دی لیگی حکومت نے سی پیک کے تحت جو پلانٹ لگائے وہ تیل سے چلنے والے آئی پی پیس کی طرح مہنگے نہیں لیکن کوئلے سے چلنے کی وجہ سے وہ پانی سے بننے والی بجلی کی نسبت کافی مہنگے ہیں عمران خان نیازی نے تین سو چھوٹے ڈیم بنانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن تین بھی نہ بنا سکے یوں اس گناہ میں سب شریک ہیں اب جب ہم مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں تو اس کے بلو کی وصولی کے سلسلے میں حساسیت اور شفافیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پر خیب پکتنخواہ بلوچستان تو کیا کراچی جیسے شہر میں بھی بجلی چوری کا رجان زورو پر ہے یہ کام نہ صرف متعلقہ محکمے کے حلکاروں کی ناہلی یا سرپرستی کی وجہ سے ہو رہا ہے بلکہ چوری کی اس کمی کو بل دینے والے سارفین کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے دنیا کے ہر محذب ملک میں سہولت پسے ہوئے طبقے کو دی جاتی ہے لیکن یہاں پر اشرافیہ کو جس طرح دوسرے طریقوں سے نوازا جاتا ہے وہاں بجلی کے بلوں کی مد میں بھی ان کو نوازا جاتا ہے یہاں عالی سرکاری افسران ججز جنیلوں اور وابڈا ملازبین کو کئی ہزار یونٹ مفرام کرنے کی سہولت دی گئی ہے جو بل کی ادائیگی کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے بے در ایک بجلی استعمال کرتے ہیں میں نے اس ملک میں ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں روٹی پکانے کے تندوروں میں بھی بجلی کے ہیٹر استعمال کیے جاتے ہیں آخری ظلم آئی ایم ایف سے معایدے کرنے والے عمران خان اور شہباز شریف کے وزرائے خزانہ نے کیا جنہوں نے آئی ایم ایف کی یہ شرط مان لی کہ بجلی کی مد میں سبسدی نہیں دی جائے گی اور ہر ماہ اس شرح کے ساتھ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگا کر مطلوبہ وصولی کی جائے گی آئی ایم ایف کو سرکار کی آمدنی میں اضافہ چاہیے نہ کہ کسی خاص مت پر ٹیکس ان وزرائے خزانہ کو چاہیے تھا کہ بجلی پر ٹیکسوں کے اضافے کی شرط ماننے کی بجائے سرمایہ داروں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے یا پھر سگریٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانے جیسا وعدہ کرتے اب انہوں نے حکومت کو پنسہ دیا ہے اور آئی ایم ایف کی شرط پورا کرنے کے لیے بجلی کے بلوں میں یہ ٹیکس لگانا مجبوری ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بل عام آدمی کسی صورت ادا نہیں کر سکتا اور اگر اضافہ واپس نہ لیا گیا تو معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لے کر اس رقم کا کسی متبادل ذریعے سے بندبس کرے اور آئی ایم ایف سے بات کر کے بتائے کہ اس کمی کو فلاں مت سے پورا کیا جائے گا ایک فوری قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ایم این ایز اور سینیٹرز کو جو اربوں روپے کے فنڈز گزشتہ بجٹ میں دیے گئے ہیں ان میں جو رقم خرش نہیں ہوئی اسے واپس لیا جائے ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اضافہ واپس لے کر جو طبقات مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں اس ماہ ان سے بل لے کر اس کمی کو پورا کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے ہر طبقے کی مفت بجلی کی سہولت ختم کی جائے مستقل حل کے لیے بجلی کے استعمال میں کمی کے اقدمات کیے جائیں جن میں پہلا کام یہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے علاوہ وزیراعظم ہاؤس سمیت تمام سرکاری دفعتر میں ائر کنڈیشن کے استعمال پر پاوندی لگائی جائے صرف گہر ملکی مہمانوں کی آمد کے موقع پر وزیراعظم ہاؤس کے ایسی چلائے جائیں اس ملک کے عام شہری تپتی دوپ میں کام کرتے ہیں یا پھر تندور جیسی گرم امارتوں پر کام کرتے ہوئے پسینہ بہاتے ہیں جبکہ گھر آ کر انہیں بجلی کا ایسا بل تھما دیا جاتا ہے جو ان کی پوری مہانہ آمدینی سے زیادہ ہوتا ہے ان حالات میں حکمرہ تپکہ کمرے کے اندر پنکھے کے ساتھ کیوں گزارا نہیں کر سکتا جب عوام کو یہ پیغام جائے گا کہ ان کے حکمرہ بھی تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو ان کا گصہ کم ہوگا ایک اور فوری کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ شاپنگ مال اور بازاروں کو صبح صویرے کھلنے اور مغرب کی آزان کے ساتھ بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے اس سے بجلی کی غیر معمولی بچت ہوگی اور ہم سورج کی روشنی کو استعمال کر سکیں گے امریکہ برطانیہ آسٹیلیا جیسے امیر ممالک میں یہ نظام رائچ ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ہمارے تاجروں سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو وہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں حالانکہ اب جو بندہ خریداری کے لیے رات دس بجے آتا ہے اسے جب یہ علم ہوگا کہ مغرب کے ساتھ دکان بند ہوگی تو وہ پھر مغرب سے پہلے آئے گا یوں کاروبار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن نہ جانے کیوں ہمارے تاجر اس تجویز پر سیکھ پا ہو جاتے ہیں لیکن میرے نزدیک اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت بجلی کی بچت کے لیے اس فیصلے پر سکتی سے عمل کرائے